پچھلے دنوں بحار شریف میں کچھ لوگوں نے پوسٹر بینر لے کر پردشن کیا تھا پردشن کاریوں کا عروب تھا کہ ان کی زمین پر قبضہ کر لیا گیا ہے اور پورو ویدھائک نوشاد نبی اور پپو خان پر بھو مافیا ہونے کا عروب لگایا گیا تھا پورو ویدھائک نے اس ماملے میں چھے نامجد اور دس سے پندرہ آگیات لوگوں کے خلاف بحار تھانہ میں مقدمہ درج کر آیا ہے منگلوار کو انہوں نے پریس وارتہ کر بتائے کہ ان کی چھوی کو دھومل کرنے کا پریاس کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ 21 اگست سے لے کر 27 اگست تک وہ دلی میں تھے 24 اگست کو ان کے موبائل پر ایک کال آیا فون کرنے والے نے خود کو بجرنگ دل کا صدد سے بتایا اور اس نے کہا بینا کے پاس جو زمین ہے اس سممند میں ان سے ڈیل کرنی ہے انہوں نے یہ کہہ کر فون کاٹ دیا کہ کس زمین کی بات کر رہے ہیں انہیں پتا نہیں ہے پر ویدائک کا کہنا ہے کہ دو دن بات سوشل میڈیا کے مادیم سے انہیں پتا چلتا ہے کہ سمہار نالے کے نکٹ تتھا کتید بھاشپای ومبجرنگ دل کے سدسیوں نے 20-25 لوگوں کو جمع کر ان کے ویروت پوسٹر بینر چھپوا کر انہیں بھو مافیا کی اپادی دیتے ہوئے ابھدر شبدوں کا پریوک کیا لوگوں نے زلہ پرشاسن کے ادھیکاریوں کے خلاف بھی ابھدر شبدوں کا پریوک کیا پر ویدائک نے آروپ لگایا کہ جان بوچ کر راجریتک ویروتیوں نے اپرادک شڑینت رج کر ان کی سماجک چھوی کو نقصان پہنچانے کا پریاس کیا ہے زمین بیوات سے ان کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے دیکھئے سب سے پہلے تو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ 21 تاریخ سے لے کر کے 28-29 تک ہم دلی میں تھے کل ہی ہم آئے ہیں کل ہم لوٹے ہیں دلی سے تو جب ہم دلی میں تھے تو 24 تاریخ کو ہمارے موبائل پر ایک فون آیا اور فون کرنے والے نے بتایا کہ ہم کتھا کتھت بجرنگ دل کے ہم آدمی ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں بینا تھانا کے انترگر جو جمین ہے اس سمبند میں آپ سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا کہ کونسا جمین کیا جمین ہم کچھ جانتے نہیں ہیں کس مسئلے سے آپ ملنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ملیں گے تو بات کریں گے تو ہم نے ٹھیک ابھی ہم دلی میں ہیں لوٹے گے دو دن میں تو ملنی جیے گا اس کے بعد ہم نے فون ڈسکنیکٹ کر دیا دوسرے دن ہم کو شوشل میڈیا کے مادھیم سے پتا چلا کہ کچھ لوگ 20-25 کی سنکھیا میں جس میں دو چار عورتیں بھی تھی مہلائیں تھیں یہ لوگ سماہار نالہ نالندہ پر آ کر کے پردرشن کر رہے تھے اور بینر پر لکھا ہوا تھا بھو مافیا پپو خان تو جب میں نے جانچ پرتال کیا کہ میٹر کیا ہے تو پتا چلا کہ وینا تھانا کے نکٹ کوئی جمین ہے جو سنجے پاسوان اور کوشل یادب کی جمین تھی انہوں نے اپنے جمین کو باؤنڈری کرانے کا کام کر رہے تھے اسی بیچ میں 20-25 بائک پر قریب 50 لڑکے وہاں پہنچے اور سب لوگوں نے خود کو بجرنگ دل کا ستس بتایا اور جو لوگ وہاں پر باؤنڈری کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ روپیہ آپ لوگوں کو رنگداری دینا ہوگا 20 لاکھ روپیہ دینا ہوگا تب اس کی باؤنڈری ہوگی کیونکہ یہ جمین بیوادی تھے جب ان لوگوں نے پیسہ جمین مالک نے پیسہ دینے سے انکار کیا تو ان لوگوں نے مارپیٹ شروع کیا اور دیوار کو توڑنا شروع کیا یہ لوگ دوڑ کر کے تھانا گئے تھانا پر بھاری جب وہاں سے آئے دل بل کے ساتھ پولیس بل کے ساتھ تو جتنے سماجی تطو کے روپ میں وہاں بدماسی کر رہے تھے سب لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اور جب شوشل میڈیا کے مادھیم سے میں نے دیکھا ویڈیو تو مجھے پتا چلا جب ہم نے جانکاری لیا تو پتا چلا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو بینا تھانا نے جن کو کھدیڑا تھا وہی لوگ آ کر کے دوسرے دن پردرشن کے روپ میں ہمارے خلاب آندولن چلا رہے تھے اور یہ سوچنا ملا ہے کہ بجرنگ دل کا نام بیچ کر کے یہ لوگ ایک سنگٹھن چلا رہے ہیں اور جہاں جہاں بیواد ہوتا ہے بھومی سمبندھی ماملہ ہوتا ہے وہاں وہاں یہ لوگ جاتے ہیں اپنا روٹی سیکھتے ہیں پیسہ ٹھگنے کا کام کرتے ہیں تو یہ جانکاری ہم کو ملا تو کل ہم بیہار شریف پہنچے اسی میں ایک ماملہ اور سامنے میں آیا ہے کہ ایک بیقتی ہے جو دلیت سمودائی سے ہے جس کا نام نندو چودھری ہے وہ بھرو پر کے رہنے والے ہیں ان کی کچھ جمین ہے بیراشی دشمیل کے قریب ان کا جمین ہے بڑی درگا ٹیوپی کے پیچھے وہ ایک دن میرے پاس آئے تھے مدد مانگنے کہ ہماری جمین سو برس پرانی ہے کھتیانی مالک ہم ہیں دو ہزار بائیس تک میرا رسید موٹیسن جمع بندی سب اپ ڈیٹ ہے لیکن کچھ اصاماجی تتو جبردستی ہمارے جمین کو کبجہ کر رہے ہیں اور میرے جگہ پر کسی دوسرے بیقتی کو کھڑا کر کے اور بیس پچیس لوگوں کے ہاں دو دو ڈس مل تین تین جمین بیچ رہے ہیں تو میری مدد کیجئے ہم نے تھانا پربھاری بیہار شریف کو سون کیا کہ بھائی کیا معاملہ ہے ان کو دیکھئے آج سے مہینوں پہلے تھانا پربھاری نے وہاں پرشاسن کے لوگوں کو بھیجا بھی کام رکھوایا بھی لیکن جب پولیس جاتی ہے وہاں کام رکھ جاتا ہے پولیس ہٹتی ہے کام شروع ہو جاتا ہے تو پھر میرے پاس نندو جی آئے تو ہم نے کہا کہ ایسا کیجئے آپ سیویل ایس ڈیو صاحب کیا چلے جائیے بان پھوٹی فور لگوائیے ایس پی صاحب کیا جائیے کانون کا سہارہ لیجئے تو ہم نے ان کو دشان نردیش دیا وہ گئے اور ایس ڈیو صاحب کیا بان پھوٹی فور انہوں نے کیا ایڈیشنل کلیکٹر صاحب کیا وہ اپیل میں گئے ہوئے ہیں جو لوگ غلط ڈھنگ سے جمین ان کا خرید لیے ہیں جو غلط ڈھنگ سے بیچ رہے ہیں ان کے خلاب وہ مقدمہ کیے ہیں نندو چودھری جی ہمارا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے ہم جن پرتی ندھی ہیں میرے ہاں تو روز سے اکڑوں لوگ آتے ہیں اپنے اپنے سمسیا کو لے کے تو جو دشان نردیش ہوتا ہے ہم ان کو بتاتے ہیں تھانا کا معاملہ تھانا جاؤ اس پی صاحب کا معاملہ اس پی صاحب کہا جاؤ ڈی ایم صاحب کا معاملہ ڈی ایم صاحب کہا جاؤ کانون ہے سرکار ہے تو وہاں تو لوگ جائے گا ہی مدد مانے اور میرے پاس آئے گا تو ان دشان نردیش دیں گے ہی لیکن آپ کے مادھیم سے میں جلا پرشاسن سے ایک آگرہ جرور کرنا چاہوں گا کہ ایک نئی پریپارٹی جو ابھی بن رہی ہے بیہار شریف میں 20-25 لڑکے ایسے ہیں یہاں جو بجرنگ دل کا نام بیچ کر کے جہاں بھی کوئی بھومی بیواد کا معاملہ ہوتا ہے یہ ٹانگڑ آتے ہیں کہیں ہندو مسلم کا معاملہ ہوتا ہے وہاں ٹانگڑ آتے ہیں شہر میں دنگا فساد پھیلانے کا پریاس ہمیشہ کرتے رہتے ہیں 20-25 موٹر سائیکل پر 50 لڑکے جاتے ہیں انیوشنس کیریٹ کرتے ہیں اور اپنے کو بجرنگ دل بتاتے ہیں تو ان چیزوں پر انکوش لگانے کی ضرورت ہے اور نہیں تو شہر میں آسانتی ہمیشہ بنا رہے گا ڈی ایم صاحب سے ایس پی صاحب سے اور سارے لوگوں سے پرشاسن کے وریعے پدادکاری سے میرا یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایسے لوگوں کو جو دنگا فساد پھیلانے کے لئے ہمیشہ تت پر رہتے ہیں ان پر انکوش لگایا جائے کاروائی کیا جائے اور چونکہ ہمارے مانہانی کرنے کا کام کیا گیا ہے ہمارے سممان کو ٹھےس پہنچانے کا کام کیا گیا ہے پردرشن کے مادھیم سے 25 تاریخ کو کل ہی ہم آئے ہیں دلی سے جو لوگ تھے میڈیا کے مادھیم سے ویڈیو ریکارڈن کے مادھیم سے ہم کو جن جن لوگوں کو میند چنیت کیا ہے کہ جو لوگ پردرشن میں شامل تھے اور ہمارا آپ مان کیا ہے اور جھوٹا آروم لگا کر ساجش کے تحر ہمارے بیروڈھی دل کے دوارہ ساجش رچا گیا ہے تو ہم نے ان لوگوں پر مانہانی کا مقدمہ کل بیہار تھانا میں ہم نے دائر کیا ہے اور ہم اسپی صاحب سے بھی ملیں گے ڈی ایم صاحب سے بھی ملیں گے اور ہم مان کریں گے کہ ان لوگوں کے برودھ کلی سے کلی کاربائی ہو کہ بھابیش میں پھر کوئی کبھی اس طرح کا غلط قدم اٹھانے کا کام نہیں کرے